دس محرم کے دن علی اکبر فاہد وہ جوان ہیں جو اجازت لینے کے لیے امام حسین کے پاس آتے ہیں دعا فرماتے ہیں اے میرے بیٹے جا اپنی ماں سے اجازت لے لیں کیونکہ علی اکبر امام حسین کے وہ بیٹے ہیں جو شبیح رسول ہیں آپ راتوں کو جاگ کے اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو تیرے رسول کا ہم شکل ہو اور یوں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر عطا کیا بس اکبر اپنی ماں بہن اور تمام بی بیوں سے اجازت لے کے رخصت ہونا ہی چاہتے تھے کہ خیام میں شور مچ جاتا ہے کہ اے رسول اللہ کی شبیح آپ میدان میں نہ جائیں امام حسین جب بی بیوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو خیام میں آکے کہتے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بیو بیٹیو اب اس نوجوان کو اجازت دے دو تاکہ یہ اللہ کے دین پر قربان ہو جائے بس آپ اپنے ہاتھ سے علی اکبر کو سوار کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جا میرے بیٹے علی اکبر جیسے ہی میدان کی طرف جاتے ہیں آپ پیچھے پیچھے آتے رہتے ہیں علی اکبر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بابا پیچھے چل رہے ہیں علی اکبر کھوڑے سے اترتے ہیں اور اپنے بابا کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اے میرے بابا آپ رسول کے نواسے ہیں آپ میرے کھوڑے کے پیچھے پیدل چل رہے ہیں مجھے یہ گوارہ نہیں آپ رکیں میں میدان میں جاتا ہوں آپ شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور تاریخ نے لکھا سیکڑوں سپاہیوں کو فنڈار کرتے ہیں اتنی دیر میں خیام میں آپ کی ماں روکے اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ اے میرے اللہ ایک بار پھر سے مجھے علی اکبر کی زیارت کروا دے بس دعا کا مانگنا تھا کہ تقبیر بلند ہوتی ہے بی بی خیام سے دیکھے کہ علی اکبر واپس اپنے بابا کے پاس آئے اور فرما رہے ہیں اے میرے بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے گا تو پھر سے میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں کس کا بوتا ہوں امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور اپنی زبان اپنے بیٹے کے موں میں رکھتے ہیں جیسے ہی علی اکبر اپنے بابا کی زبان کو چوسنا شروع کرتے ہیں تو وہ زارو کتار رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بابا آپ کی زبان سو مجھ سے بھی زیادہ خوشک ہے بس علی اکبر پھر سے میدان میں آتے ہیں عرب کے بڑے بہادروں اور ان کے بیٹوں کو فنار کرتے ہیں جب تین تین سو کے لشکر کو ایک ساتھ علی اکبر فنار کرتے ہیں تو یہ شور برپا ہوتا ہے کہ علی کا پوتا ہے اس سے فردن لڑائی نہیں ہو سکتی اور سو لوگوں کو اکھٹا مارنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں اے لوگو سب مل کر حملہ کرو بس علی اکبر پہ سب مل کر حملہ کرتے ہیں کہیں سے کوئی تلوار سے وار کرتا ہے کہیں سے کوئی نیزے سے وار کرتا ہے اتنی دیر میں ایک ظالم علی اکبر کے سینے میں پرچھی مارتا ہے اور پیچھے سے وہ پرچھی توڑ دیتا ہے اور زور سے گہتا ہے اب دیکھتے ہیں یہ بڑھا باپ اپنے پیٹے کے سینے سے کیسے پرچھی نکالتا ہے بس علی اکبر کھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں اے میرے بابا میری مدد کریں امام حسین کبھی زمین سے گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں بس اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے سہارے سے اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم پر کئی زخم ہیں اور آپ کا ہاتھ سینے پر ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے کیا سینے میں تقریف ہے علی اکبر فرماتے ہیں بابا ان ظالموں میں سے ایک ظالم نے میرے سینے میں برچی ماری ہے اور یہ کہتا گیا اب دیکھتے ہیں کہ بوڑا باپ اپنے بیٹے کے سینے سے برچی کیسے نکالتا ہے بس امام حسین اپنے بیٹے کا ہاتھ سینے سے ہٹاتے ہیں اور اپنا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ سے برچی کو پکڑ کر کہتے ہیں اے میرے دادا ابراہیم دیکھ میں اپنا اسماعیل کیسے قربان کر رہا ہوں بس جیسے ہی برچی کو کھیشتے ہیں تو برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں آپ پہنچتا ہے علی اکبر امام حسین کی گود میں تڑپنا شروع کرتے ہیں اور آپ اللہ کی دربیار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ میرے اکبر کی قربانی قبول فرمانا انہا لیلہ و انہا الہ راجیوں